اسلام علیکم آج تین کلاس کی کیمیسٹری سے آپ کے لیے دو ٹاپک لے کے آیا ہوں تین کلاس کی یہ جو چپٹر نمبر ون ہے اس کا نام ہے کیمیکل ایکویل بیریم کیمیکل ایکویل بیریم ابھی جو نیا فیرل بورڈ کی ایسے لو سے اس کے تحت بہت ایمپورٹن ایک چپٹر ہے اور اس میں سے ایک لانگ کیسٹن بھی موجود ہے اور اس لانگ کیسٹن کی پوسیبلیٹی بھی میں آپ کو بتا دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں لیکن ابھی اس لکچر کے اندر لکچر نمبر فسٹ کے اندر ہم نے تین چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے نمبر ون فاروٹ ریشن کیا ہے نمبر تو ریورس ریشن کیا ہے اور نمبر تھری جو ہے وہ کیمیکل ایکویل بیریم کیا ہے جو کیس چپٹر کا نام ہے تو آئیے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم کیمیکل ایکویل بیریم سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے فاروٹ ریشن کیا ہے تو بچوں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فاروٹ ریشن بس بہت آسان ہے آپ بس دو تین دفعہ میں ساتھ ہو رہیں گے تو آپ کو ایسے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فاروٹ ریشن فاروٹ ریشن کی ڈیفینیشن پہلے آپ ذرا سمجھیں گے اردو میں پھر اس کے بعد میں اس کو ورڈی میں بتاؤں گا پھر اس کے بعد میں میں یہاں پر لکھوں گا بھی ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ فاروٹ ریشن کیا ہے دا ریشن وچ پروسیڈ آن لی دا فاروٹ ڈیرشن ایک ایسا ریشن جو صرف اور صرف ایک ڈیرشن کی طرف چلے تو پھر ایسے ریشن کو ہم کہتے ہیں فاروٹ ڈیرشن جیسے دا ریشن دے پروسیڈ دے پروسیڈ آن لی فاروٹ ڈیرشن آن لی فاروٹ ڈیرشن is known as فاروٹ ریشن یعنی ایسے تمام کی تمام ریشن جو صرف اور صرف ایک ڈیرشن پہ چلے ایسے ریشن کو ہم کہتے ہیں کی فاروٹ ڈیرشن کہتے ہیں اب یہ جو ریشن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ریشن فاروٹ ریشن ہے اور یہ ریشن ریورس ریشن ہے تو یہ پہچاننے کا ترکے کا بہت آسان ہے چونکہ یہ جو فاروٹ ڈیرشن ہے اس کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں کی فل ایرو سے it is ڈینوڈڈ بائی it is ڈینوڈڈ بائی فل ایرو تو یہ ایرو جس ریشن کے ساتھ آپ کو نظر آئے تو پھر اس کا مدلب وہ کیا ہے that is the فاروٹ ریشن ٹھیک ہے تو the reaction that proceed only forward direction is known as forward direction forward reaction اور پھر it is ڈینوڈڈ بائی فل ایرو فار ایگزامپل ہم ایک دو ایگزامپل بھی لے لیں گے فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے formation of water molecule for example formation of water molecule پانی کا بننا آپ نے سنا ہوا کا پانی پانی کا فرمولا اس ٹو ہے water firm ہوگی کی کب when oxygen combine with hydrogen when hydrogen combine with oxygen it gives water یہ جو water کی formation جو ہے کہ دراصل ایک forward direction ہے لہٰذا ایک دفعہ بننے کے بعد پانی دوبارہ hydrogen اور oxygen میں کنوٹ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ high temperature دیں گے تو پھر یہ possible ہے لیکن ordinary temperature پر کبھی بھی یہ reverse نہیں ہوگا تو لہٰذا it is the best example of the forward reaction ایک اور اگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے جیسے formation of salt formation of table salt جیسے آپ کو پتا ہے کہ table salt کا جو فارمولا ہے that is the NaCl ہے table salt کیسے بنے گا when sodium react with chlorine it gives sodium chloride sodium chloride basically the chemical formula of the table salt اس chapter کے اندر basically ہمارا پورا کا پورا جو concentration ہوگا وہ ہوگا reverse reaction کے اوپر forward reaction کی کبھی کبر آپ سے صرف definition پوچھے گا پوری ڈیٹیل اس کا بلکل نہیں پوچھے گا تو لہٰذا یہاں تک آپ نے سمجھنا ہے forward reaction reverse reaction کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی definition کو reverse reaction کی تھی the reaction the reaction the reaction the reaction which proceed which proceed which proceed forward direction the reaction the reaction as well as reverse reaction as well as reverse direction ya جس کو ہم کہتے ہیں backward direction backward direction is called reversible reaction reaction reversible reaction تو اسے تمام کی تمام reaction جو صرف اور صرف ایک direction کی طرف چلے اسے تو آپ نے forward reaction کہا جب کی اسے تمام کی تمام reaction جو forward direction کی طرف چلے اور ساتھ ہی ساتھ backward direction کی طرف چلے تو ایسے رییکشن کو ہم کیا کہیں گے ایسے رییکشن کو ہم کہیں گے جناب ریورس رییکشن یا جس کو ہم دوسرے الفاظ میں ریورسیبل رییکشن بھی کہتے ہیں ریورسیبل رییکشن کا معلوم ریورسیبل رییکشن ٹھیک ہے تو ریورسیبل رییکشن کی جارہ ہم ایک دو ایکزامپل لے لیتے ہیں تو دیکھیں کہ ریورسیبل رییکشن کی ایکزامپل میں یہاں لکھوں گا اگر اس کو مٹا کے ہے اوپر لکھوں گا تھوڑا یہاں پہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے کی فارمیشن آف امونیا ایگزامپل نمبر ایک فارمیشن آف امونیا اینج 3 امونیا کی فارمیشن دراصل ہوتی ہے ہیبر پروسس کے ذریعے امونیا بنانے کے جو طریقہ ہے جس کو ہم کہیں گے ہیبر پروسس ابھی ہم نے پڑھنا ہے آگے جا کے لیکن ابھی آپ صرف یہاں سمجھیں گے کیس طرح بنے گا جب ون مول آف نائٹروجن کمبائن ویٹ ٹو مول آف تھری مول آف ہائٹروجن ایڈیوز ٹو مول آف امونیا تو یہ جو آمونیا کی فارمیشن ہے کیس آمونیا کی فارمیشن کو ہم کہیں گے ریورسی بل لییکشن بکاس یہ پروڈک بنے گا آمونیا بننے کے بعد دوبارہ واپس جو ہے وہ ریٹن کی طرف آئے گا جہاں کہیں پر آپ کو ریورسی بل لییکشن نظر آئے تو پھر اس کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں ہاف ایرو سے یہ جو ہاف ایرو ہے فاروارڈ رییکشن کو ہم نے شو کرنا ہے فول ایرو سے جبکی ریورسی بل لییکشن کو ہم نے شو کرنا ہے ہاف ایرو سے تو یہاں پر آپ کو ہاف ایرو جو دکھائی دے رہے ہیں کی ایٹ شوز دیٹ ریورسی بل رییکشن اس طرح سے ایک اور ایک ایزمپل ہم لے لیتے ہیں فارمیشن آف دی ہائیڈوجین آئیڈائیٹ فارمیشن آف ہائیڈوجین آئیڈائیٹ ایچ آئی ایچ آئی کی فارمیشن بھی دراصل ہوتی ہے از بردست طریقے سے ایچ ٹو جب اس کا رییکشن ہوگا آئی ٹو کے ساتھ تو پھر اسے بنے گا ٹو ایچ آئی تو یہ ایچ آئی ہے ہے کہ یہ بھی ایک ریورسی بل رییکشن ہے اور اس ریورسی بل رییکشن کو بھی ہم نے ابھی آگے جا کے اس کی پوری ڈیٹیل پڑھنا ہے لیکن آپ ابھی آگے اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک سلیف اسیسمن بھی ہے ساتھ 9.1 تو اس 9.1 سلیف اسیسمن میں آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ آپ آپ Howcan you identify forward reaction As or As backwards reaction تو forward reaction اور backward reaction کیس طرح سے ہم پیشانے گے اور پھر اس کے بعد آگے جو اس چپٹر کے اندر ایک لان擀ن سلیف آپ کو پہلے سے ہی میں بتا دوں تو وہ laugh цthis section ہے تو پھر laugh més section اور پھر ان کے بعد جو that units اس کو کس طرح سے آپ نے unit Drive کرنا ہے اور forward اور ریورس ہےpersy reaction کو آپ نے کس طرح کیسے لکھنا ہے تو یہ آپ کو اگلی وراڈی میں بتا دوں گا وہ فرحال کے لئے عزاج دیجئے اللہ حافظ